پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارا ایک اور سیٹلائٹ جو ہے وہ تیس تاریخ کو بقاعدہ طور پر خلا میں جانے والا ہے جس کے بعد وہ تمام کمیونکیشن رسورسز جو ابھی ہم لیمیٹڈ استعمال کر رہے ہیں وہ بہت ہی بہتر طریقے سے ہم استعمال کر سکیں گے اس میں اگر ہم فائی وی ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں یا اگر ہم سیٹلائٹ ڈیلنگ کی بات کرتے ہیں تمام تر چیزیں جو ہم اب استعمال کر رہے ہیں تو ان فیوچر ہم اس سے بہتر جو ہے وہ استعمال کر رہے ہوں گے اس کی جو مزید چیزیں ہیں وہ ہمیں ڈاکٹر ابنتران سب بتائیں گے جو کہ سیٹلائٹ کو ڈیل کر رہے ہیں اور اس کے پروجیکٹ کا حصہ بھی ہیں اس حوالے سے بات کرتے ہیں ایسر یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے آسان الفاظ کے اندر ہمارے دیکھنے والوں کو یہ سیٹلائٹ ایم ایم ون جس کو نام دیا گیا ہے یہ کرے گا کیا بہت شکریہ پاکسیٹ ایم ایم ون یا جو جس سیٹلائٹ کا آپ نے ذکر کیا جو تیس میہ کو انشاءاللہ لانچ ہونے جا رہا ہے یہ بنیادی طور پر ایک کمیونکیشن سیٹلائٹ ہے کمیونکیشن سیٹلائٹس نورملی استعمال کیے جاتے ہیں ایک جگہ سے زمین پر ایک جگہ سے دوسری جگہ کمیونکیشنز کرنے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک تک جس میں ٹی وی چینلز کی بروڈکاسٹنگ ہے جس میں انٹرنیٹ کی فراہمی ہے جس کے اندر موبیل آپریٹرز کی آپریشنز ہیں دور دراز علاقوں میں جہاں پہ ان کے ٹاورز نہیں ہوتے جہاں پہ فائبر کی کنیکٹیوٹی نہیں ہوتی ان علاقوں کے اندر کمیونکیشن سیٹلائٹس کی بلا تطول فراہمی کے لیے کمیونکیشن سیٹلائٹس کا استعمال کیا جاتا ہے پاکستیٹ ایم ایم اون کا بھی بنیادی مقصد کمیونکیشن کی تیز ترین سرویسز جو کہ آج کل ترقی آفتہ ممالک استعمال کرتے ہیں جو میں فائیو جیز ہیں ہائی تھروپورٹ سسٹمز ہیں جو کہ ایچ ٹی ایس ٹیکنالوجیز کی ہم بات کرتے ہیں اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ پاکستان کی عوام کو بہت تیز تر کمیونکیشن کی سرویسز فراہم کرنے میں مددگار ثابت سار تیز ترین کی بات آپ نے کی ہے یہ کتنا تیز ترین مطلب پہلے ہم نے کسی زمانے میں ون جی ایج استعمال کیا تھری جی کی طرف آئے پھر فور جی آگیا اب آپ فائیو جی کی باتیں سن رہے ہیں تو کیا حصیٰ اگر ہم جیز کی بات کریں تو ہم کیا نائن جی سکس جی سیون جی اس کی بات کر سکتے ہیں یہ جو جی ہے بالعموم اس کو جنریشن سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ کمیونکیشن کی جنریشنز کا نام ہے تو آج کل جو دنیا میں رائج کمیونکیشنز ہیں جو کے عام استعمال میں ہیں فائیو جی ایک تیز ترین کمیونکیشن کی رفتار یا تیز ترین میڈیا آپ کہہ سکتے ہیں تو یہ سیٹلائٹ بالکل فائیو جی سرویسز فراہم کرنے میں بہت معاون ثابت ہوگا اس کے علاوہ ڈریکٹ ٹو ہوم سرویسز جو ٹی وی کی پوری دنیا میں آویلیبل ہوتی ہیں لوگوں کو وہ بھی فراہم کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوگا اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتایا جیسے دور دراز علاقوں میں ٹیلی میڈیسن اور ٹیلی ایڈیوکیشن جیسے پروجیکس پاکستان کر سکتا ہے پاکستان کی حکومت پاکستان کی عوام اور دیگر ادارے اس طرح کے بہت سارے منصوبے عمل میں لاسکیں گے جو کہ پہلے ہم سلو سپیڈ یا کم رفتار اور کم تھروپٹ کے سسٹمز کی وجہ سے نہیں کر پاتے مطلب جہاں پر انٹینہ نہیں لگایا جا سکتا یا ٹاور نہیں پہنچ سکتا وہاں پر سیٹلائٹ جو ہے سروسز دے گا یہ آسان الفاظ ہوں گے جی بالکل آپ بہت درست سمجھے کہ جہاں پہ ہماری زمینی کنیکٹیوٹی کی فراہمی ممکن نہیں ہوتی وہاں پہ سیٹلائٹ گلگت بلتستان کے دور دراز علاقوں میں بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں یا تھر کے سہراؤں میں جہاں پہ آپ کی کنیکٹیوٹی زمینی کنیکٹیوٹی کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں پہ یہ سیٹلائٹ کنیکٹیوٹی سروسز فراہم کرے گا اچھے ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ لیٹس پوز ہم گوگل کے پر کسی کو لوکیشن بھیجتے ہیں تو وہ لوکیشن بڑی ایکوریٹ نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں گوگل جو ہے ہمیں دھوکہ دے رہا ہے تو یہ دھوکہ تھوڑا سا کم ہوگا جی بالکل چونکہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ ملٹی میشن سیٹلائٹ ہے تو کمیونکیشن سروسز کے علاوہ اس سیٹلائٹ کے اندر ایک جو امدہ کچھ سائنسی علاقات ایسے بھی لگے ہیں ایک امدہ سروس کے لیے جس سے ہمارے جو ہمارے پاس جو جی پی ایس یا بیدو سے یا جو جی این ایس ایس قسم کے سیٹلائٹ سے جو پوزیشن کی انفرمیشن آ رہی ہوتی ہے اس کو امپروو کرنے میں اس کے خسارے کے تخمینے کو کم کرنے میں بہت مدد ملے گی سو ہم امید کرتے ہیں کہ جب یہ ایک سیٹلائٹ آپریشنل ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے پاس ایک بہتر لوکیشن سروسز بھی اویلیبل ہوں گی پاکستان میں ایسر اب سٹار لنک کا زمانہ آ گیا ہے اللہ نے موسک کی طرف سے کہا جا رہا ہے میں پوری دنیا کو انٹرنیٹ جو ہے وہ فراہم کروں گا تو یہ والی جو ہماری سیٹلائٹ ہے کہ اس طرز کے اوپر جس تصور کا آپ نے ذکر کیا یہ یقیناً ایک نیا تصور ہے جو کہ وہ دینے جا رہے ہیں لیکن اس تصور بنیادی طور پر دونوں سیٹلائٹ کی اقسام ایک جیسی ہیں بلکل ایک سی ہیں دونوں کا بنیادی کام کمیونکیشن سروسز فراہم کرنا ہے لیکن اس تصور کے اندر جو کہ ایلون موسک اپنے سٹار لنک جس سیٹلائٹ سسٹم کی اب بات کرنے اس کو سٹار لنک کہا جاتا ہے اس کے ذریعے سے جو وہ کمیونکیشن سروسز دینا چاہتے ہیں وہ کیونکہ زمین سے اوپر بہت بلند سطح پر نہیں ہوتے لیکن ان کو تعداد میں بہت زیادہ سیٹلائٹ شاہی ہوتے ہیں کمیونکیشن سروسز کے لیے اس وجہ سے ان کو زمین پر جو انٹرناز شاہی ہوتے ہیں وہ بہت چھوٹے ہو سکتے ہیں یہ سیٹلائٹ زمین سے بہت بلندی پر ہوتے ہیں بہت بڑے ہوتے ہیں اور بہت طویل عرصے کے لیے لانچ کیا جاتے ہیں جیسے اس سیٹلائٹ کی عمر جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں پاکستان کا اس کی عمر قریباً پندرہ سال کے قریب ہوگی تو پندرہ سال کے لیے جو آپریشنز ہوتے ہیں وہ چونکہ بہت اوپر ہوتے ہیں تو ان کے لیے آپ کو جو آلات چاہیے زمین پر کمیونکیشن کرنے کے لیے وہ کچھ انٹرناز سسٹمز ہوتے ہیں جو بہت بڑے سائز کے نہیں ہوتے ہیں مگر پھر بھی کچھ انٹرناز سسٹمز ہوتے ہیں اجسر ایک تو یہ بتائیں کہ ہمارے پاس اسٹم سپیس کے اندر ٹوٹل کتنے ایسٹ ہیں اور نمبر ٹو آپ نے پندرہ سال کی بات بتائی پندرہ سال کے بعد تو یہ ایک حساب سے ڈسفنکشن ہو جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہوگا ان فیوچر ہمارے پاس کیا پلانز ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت پاکستان کے پاس انشاءاللہ تعالی اس وقت جو سپیس کے اندر خلا کے اندر موجود سیٹلائٹس کی تعداد تین ہیں جن میں سے دو ایمیجنگ سیٹلائٹس ہیں جو کہ زمین کی تصاویر لینے کے کام آتے ہیں ان میں ایک پاکستان ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ ون ہے اور ایک پاکستان ٹیکنالوجی ایویلویشن سیٹلائٹ ون ہے ان میں سے ایک چائنیز انجنئر کے ساتھ کے تعاون سے تیار کیا گیا تھا اور دوسرا مکمل طور پر پاکستانی انجنئر کا تیار کردہ سیٹلائٹ تھا یہ دونوں دو ہزار اٹھارہ میں ایک ہی لانچ کے اندر لانچ کیے گئے اور دو ہزار اٹھارہ سے لے کر آج تک دونوں سیٹلائٹس بہت خوبی سے اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں اور بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جن کے اندر حکومت پاکستان کو اور دیگر اداروں کو بہت سی سرویسز فراہم کر رہے ہیں جن کے اندر اگریکلچر، ڈیزاسٹر مینجمنٹ، انوائرمنٹ مانٹرنگ، انفرسٹرکچر پلاننگ اور اس طرح کی بہت سارے اپلیکیشن ایریاز ہیں جن کے اندر ہم بہت سی سرویسز سرکار کو اور سرکار پاکستان کو اور لوگوں کو اور دیگر اداروں کو فراہم کر رہے ہیں اس کے علاوہ ایک تیسرا سیٹلائٹ جو کہ پاکستان ایر آر ہے جو کہ کمیونکیشن سیٹلائٹ تھا اور وہ دوزار گیارہ میں لانچ ہوا تھا اور تیس میہ والے اگر سیٹلائٹ کو ہم شامل کر لیں انشاءاللہ اگر یہ صحیح لانچ ہوتا ہے تو یہ ایک چوتھا سیٹلائٹ ہوگا پاکستان کا جو کہ خلا میں آپریٹ کر رہا ہوگا ایمیجنگ کی آپ نے بات کی ہے تو یہ جو سیٹلائٹ ہے یہ کتنی ایکوریٹ ایمیج اور کتنی کلیر ایمیج جو ہے یہ لینے کی صلاحیت رکھتا ہے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ زمین پر پڑی ہوئی جو سوئی ہے وہ بھی دیکھ سکتا ہے بنیادی طور پر یہ جس صلاحیت کا آپ نے ذکر کیا اس کو ریزولوشن کہا جاتا ہے عرف عام میں یہ سیٹلائٹ جو ہم پاکستان کے جو ریموٹ سنسنگ سیٹلائٹ ہے یہ ایک میٹر کی ریزولوشن کے ایمیجری لے سکتا ہے اور اس ایک میٹر کی ریزولوشن کے ساتھ بہت بہتر اپلیکیشنز ایریاز ہیں جن کے اندر ہم کام کر کے حکومت کی تقریبا تمام ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں ایسر ڈرون ٹیکنولوجی بھی اس میں ہماری بہتر ہوگی یا صرف یہ ہم صرف کمرشل بنیادوں کے اوپر ہی یہ تمام ضرور کی ایسر یہ بتائیے گا کہ اس میں مزید جو ہے فنکشن جو ہیں وہ کس طرح کے ہو سکتے ہیں عام عوام کے سمجھنے کے لیے اور ان کے استعمال کی عام عوام کے سمجھنے کے لیے جو سب سے بنیادی بات ہے کہ پاکستان میں کمیونکیشن سرویسز کے اندر انشاءاللہ تعالی یہ سیٹلائٹ بہت بہتری لائے گا اور اگر میں بہت زیادہ مبالغے سے کام نہ لے رہا ہوں تو ایک طرح کا انقلاب بھی لے کر آئے گا کہ کمیونکیشن سرویسز جن میں انٹرنیٹ ڈیٹا سرویسز شامل ہیں جن میں موبائل سرویسز کی فراہمی شامل ہے دور دراز علاقوں تک جن کے اندر ٹی وی چینلز مثال کے طور پر یہ جتنے بھی آپ کے ٹی وی چینل ہیں اس طرح کے جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں ان کے آپریشنز کے اندر بہت بہتری لے کر آئے گا سو ہم امید کرتے ہیں کہ کمیونکیشن سرویسز کے اعتبار سے پاکستان کی عوام کی زندگیوں میں بہت بہتری لانے میں مددگار ثابت ہوگا دنیا تبدیل ہو رہی ہے اور پاکستانی لوگوں کی زندگیہ بھی تبدیل ہونے والی ہیں کیونکہ ہمارا ایک اور سیٹلائٹ خلا میں جانے والا ہے جس کے بعد کنیکٹیوٹی کے جو ایشیوز ہیں اور خاص طور پر جو کمیونکیشنز کے جو ایشیوز ہیں وہ کافی حد تک ریزولو ہو جائیں گے اور وہ تمام لوگ جو پاکستان میں بیٹھ کے انٹرنیشنل لیول کی سہولیات اویل کرنا چاہتے ہیں ان کو مل جائیں گی اور آنے والے دنوں میں یہ سب کچھ آپ پاکستان میں ہوتا ہوا دیکھیں گے